آج جو اس نے زائد کو انسائیڈ آؤٹ مارا نا چھکا میں گراؤنڈ میں تھا نشاہ آ گیا تھا ایسا چھکا تھا اور یقین کریں کہ مزہ آیا کہ کوئی ورلڈ کلاس پلیئر کھیل رہا ہے مجھے افسوس رہے گا ساری عمر جب تک میں زندہ ہوں آج بہت بڑی بات بولنا ہوں انڈیا میں جب اس کے رنز نہیں ہوئے نا ورلڈ کپ میں میں بہت افسوس کرتا تھا وہ پچز بابر آزم کی مطلب کی پچتی تھے بیڈ لک ہے اس بچے کی بابر آزم کی فارم خراب ہوئی تو اس کو کپتانی سے اٹھا دی اب دوبارہ فارم ہوگی آگئی ہے آگئی ہے تو کیا دوبارہ کپتان بنائیں گے اور بابر آزم کی بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا پریمیم ٹورنمنٹ اس میں پاکستان کا پریمیم بیٹسمنٹ ہمیشہ رن کرے ہمیشہ ٹاپ پہ رہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے اور اپنی کلاس اس نے صرف اس پی ایس ایل میں نہیں پچھلے چھ سات سال سے دکھا رہا ہے اس لئے نمبر ون ہے اور آج جو اس نے زائد کو انسائیڈ آؤٹ مارا رہا چھکا میں گراؤنڈ میں تھا نشاہ آ گیا تھا ایسا چھکا تھا اور یقین کریں کہ مزہ آیا کہ کوئی ورلڈ کلاس پلیئر کھیل رہا ہے افسوس مجھے یہ تھا کہ حارس اور حسیب اللہ جیسے کھیل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بیس پلیئر سٹرگل کر رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ سمجھا بھی رہا ہے کہ لمبا جانا انٹ تک جانا یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے بتا دیا ہوتا کہ ہم لوگ اٹلیس ون ففٹی کر لیں گے تو میچ جید جائیں گے لیکن وہ اپنے فلو میں ایک ٹائپ کی بیٹنگ وہ میرے خیال سے سمجھ نہیں آئی جیسے میچ پہ کھیل رہے تھے یہ تھوڑا سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ بیس پلیئر کھیل رہا ہے اور کمال کا پچاس میچ میننگ میں بولوں گا اور ڈیزر بھی کرتا تھا پانچ پچاس ایک سو اس سیزن میں بریلینٹ پرفارمنس گرافکس بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ بابر آزم کی پرفارمنس ہے دو رن کم پانچ سو دو رن کم پانچ سو اور پانچ پچاس ایک سو ایوریج سکسٹی ٹو پائنٹ ٹو سٹرائک ریٹ ون فورٹی ایٹ پوائنٹ سکس کتنا اچھا لگتا ہے یہ سٹرائک ریٹ بابر کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہ پرفارمنس تو وہ ہمیشہ سے اچھے ہیں اور اس زبردہ سٹرائک ریٹ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں دیکھو نجیب جس طرح آج وہ کھیل ہے نا جس پچھ پہ جس طرح اس نے ٹیکل کر رہا ہے دونوں کو فاس بولرس کو بھی اور اسپینزرس کو بھی اور جو آج اس نے اس کوئلک میں چوکا ہمارا ہے نا ٹائم کلاک ہاں دینیل سیم نہیں مائیکل کلاک اچھا کارمنٹری کہہ رہا ہے جی اس نے کیا جملے بولے سننے والے اور بتایا کہ کلاس مجھے افسوس رہے گا ساری عمر جب تک میں زندہ ہوں آج بہت بڑی بات بولنا ہوں انڈیا میں جب اس کے رند ہی ہوئے نا ورلڈ کپ میں میں بہت افسوس کرتا تھا وہ پچھز بابر آزم کی مطلب بھی پچھتی بیڈ لک ہے اس بچے کی بلکل ایسے ہی ہے ٹیم اگر بیٹنگ لائن اپ فارم میں ہوتی تو شاید بابر بھی دو تین سو کرتا ایک پریشر آیا تھا کپدان بھی تھا جس کی ویسے بڑے سکور نہیں ہو سکے پچاس تو کی ہیں میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اگر ہر چیز پروپر ہو جائے ہماری ٹیم اچھی سیلیکٹ ہو جائے جائے وہاں پہ ایک سیمی فائنل کھیلا ہے ایک فائنل کھیلا ہے تو اب تو کپ بنتا ہے سیمی فائنل فائنل اور اب کپ ایک رنہ زب تو اچھی تیاری کے ساتھ جائیں اچھی ویل کے ساتھ جائیں اچھی ریزولف کے ساتھ جائیں کہ ہمیں جیتنا ہے اور بابر آزم پہ یقیناً پریشر تھوڑا سا ریلیز ہوا ہوگا اب کیا ہوتا ہے آگے جس طرح باسد بھائی نے ہمیں کل بریکنگ نیوز دی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کامران نے یہاں بیٹھ کر اگر بات کیے تو اس کا مطلب ہے جب میٹنگ میں جائے گا تب بھی یہی اپروچ رکھے گا کہ let the place play ان کو اچھی کرکٹ کھیلنے دیں تھوڑی domestic کرکٹ کھیلنے دیں اگدم سے چڑھا کے فوراں پاکستان کی ٹیم میں اور ورلڈ کپ میں نہ بھیج بلکل اور ہم نے یہ پاسٹ میں دیکھا ہوا ہے وہ پلیئرز جن کو ہم پاکستان کھیلا چکے ہیں وہ اب تک struggle کر رہے ہیں کیونکہ ان کو early موقع مل گیا تھا جو اس وقت ان کا وقت نہیں تھا یا نجیب آپ کے پلیئر جو کھیلے نا پاکستان سے وہ یہ بولتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں صرف ٹاپ تھری بیٹسمنٹ کا کام ہے پانچ سے نمبر والے کو پرفارم کرنا بہت نسکل ہے اور خود بھی ٹاپ تھری میں کھیلتے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اسمان کی جیسے بات ہے یہ تو خیر پاکستان میں نہیں ہے یو اے میں رہتا ہے ہم نے فورٹی ایڈ پی ایس ایل میں تو پاکستان کھیلا ہوگا تو اس نے تو تین سو کیے تھے لیکن میں نے جو بات کیے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آئے گا تو ٹیم میں لے لیں گے میں نے کہا دمیسٹی کھیلے سیزن آئے پھر پروسس میں ضرور آئے گا ہاں لڑکا لیکن یہ نہیں ہوگا میں صرف اپنی رائے اور فورس کر سکتا ہوں سلیکشن کے مطلب جو آپ سے بھی کامی سے بھی شاید بھائی سے بھی کیمرے والے کو بھی کہا بابر آزم کی فارم خراب ہوئی تو اس کو کپتانی سے اٹھا دی اب دوبارہ فارم ہو گئی آگئی ہے آگئی ہے تو کیا دوبارہ کپتان بنائیں گے نہیں کپتانی سے فارم کی وجہ سے ہٹانا تو میرے حساب سے فارم کی وجہ سے تو نہیں اٹھایا تھا کپتانی کی وجہ سے اٹھایا تھا کپتانی کی وجہ سے اٹھایا تھا فارم کب خراب ہوئی گیا اس کی اپنی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے تین سو بیس رنز بنایا ہے ورلڈ کپ میں تو وہ کم تھے لیکن کپتانی بھی بابر آزم کی کافی مطلب ڈیفینسیب لگی ہے کچھ میچ ایسے تھے جو پاکستان کو جیتنے چاہیے تھے پاکستان کو سمی فائنل میں جانا چاہیے تھا اور پھر نی جک ری ایکشن ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں آپ آج تک اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی ورلڈ کپ ہیں ان کے فوراں بعد تحقیقاتی کمیٹی بھی بن جاتی ہے کپتان بھی اٹھتے ہیں کوچ کپتان کو بھی اٹھتے ہیں تو یہ ہماری روایت ہے